اسلام علیکم ہیلو ورلد ویلکم ٹو جے پی لرننگ کلیکشن آف ٹیکنالوجی سو گائز آج کی ہم اس نیو ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے اپنی سیریز کو جو کہ نوڈ جیس فور بیگنر سے جس میں ہم نے اب تک دیکھا کہ ہم کس طرح سے ایش ٹی ٹی پی ای پی آئیز دیویلپ کرتے ہیں اور ڈیویس ہم کون سا ہم اس میں سٹڈی کریں گے لاز ویڈیو میں میں نے کافی ڈیٹیل مونگو ڈیوی سمجھایا کیا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس کا پورا سیٹ اپ کر سکتے ہیں سائن اپ کر سکتے ہیں اس کو مونگو ڈیوی کو کس طرح سے آپ جو ہے ڈیٹی بیس کا بنا سکتے ہیں کنیک کر کے ڈیٹا ریکارڈ کر سکتے ہیں گیٹ کر سکتے ہیں تو اسی کو جو ہے ہم آج آج کی ویڈیو میں کنٹینیو رکھیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے اچھا تو لاز ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پھر مونگو ڈی بی کو کس طرح سے ہم سیٹ اپ کر کے سائن اپ کرتے ہیں کس طرح سے مونگو ڈی بی کمپاس کو ہم انسٹال کرتے ہیں اس کو پھر مونگو ڈی بی سے کنیک کرتے ہیں اور لیٹ اپنا لیٹ اپس ایکسس کرتے ہیں اگر آپ نے میری لاس ویڈیو واش نہیں کی تو میری لاس ویڈیو کو لازمی واش کر لیں کیونکہ آج کی ویڈیو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے پچھلی میری اسی ویڈیو کی اسی سیریز کی پریویس ویڈیوز پر تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو اس سے پچھلی چاروں ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی ورنہ ادربائیس جو ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس میں کیا پڑھا رہا ہوں تو میں جو ہے لنک لاس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا باقی سیریز کا بھی جو ہے لنک پورا ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا تو آپ میری سیریز کو فرس ویڈیو سے لازمی فالو کریں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں اچھا لاس ہم نے کیا کر رہا تھا کہ لاس ہم نے جو ہے میں اگر لاس والی اگزیمپل اچھا لاس تو ہم نے اسیری مانگو ڈیو بھی کیا تھا اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا وہ میں اگزیمپل کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم کے لاس اس میں ہم نے جو ہے مرنوڈ جیس میں سیمپل ایش ڈیو پی کی جو ہے نا کرد اپی ایس بنائی دی اس میں گیٹ پوس پورٹو ٹیلیٹ کی ہم نے اپی ایس ڈیویلپ کرنا سیکھ لینے کی کس طرح سے کرتے ہیں صحیح ہے نا لیکن اس میں ابھی فی الحال کوئی ڈیٹا بیس نہیں تھا کوئی ریکارڈ نہیں تو سارا ریسپونس ہمارا کہلیں کہ ہمارا سارا جو ریسپونس تھا ہمارا وہ ایک اسٹیٹک ٹیکس تھا جو کہ ہر میں ریسپونس میں ریٹن گاتے تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا پھر نیکس ویڈیو میں ہم نے جو ہے مانگو ڈی بھی جو ہے ایکسپلور کیا اس کو سیٹ اپ کیا سین اپ کیا صحیح ہے تو اس طرح سے جو ہے میں نے پھر مانگو ڈی بھی کمپاس جو ہے اپنا پورا جو ہے مانگو ڈی بھی کمپاس سے کہلیں کہ میں اپنا ڈیٹا بیس کا کنک گیا صحیح یہ میرا لاسٹ میں نے جو ہے ویڈیو میں دکھایا کہ کس طرح سے میں ڈیٹا بیس بنا کے اس میں ایک کلیکشن بناتا ہوں کلیکشن میں کس طرح سے ریکارڈ انسٹ کر سکتا ہوں اچھا تو آج کی جو ویڈیو تھی میں نے کہا تھا کہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہم اپی آئیز ہیں وہ ڈیٹا بیس سے کس طرح سے ریال ڈیٹا گیٹ کر سکتے ہیں پوٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے ٹاپک میں ہماری کور ہوں گی ٹھیک ہے اچھا ہم نے ویڈیو میں دیکھا مانگو ڈی بھی میں جو ہے مانگو ڈی بھی کے نوٹ جیس کا ڈرائیور ہوتا ہے اچھا مانگو ڈی بھی والو نے کیا کیا بھی انہوں نے اپنا ڈرائیور بنایا بھار ٹھیک ہے ایک کے لنے کے اپنے مع وجو ڈی بھام کے نام سے ٹھیک ہے Bir تو اگر آپ اس کو یہاں پہ دیکھیں نپی ایم میں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے کہ مانگو ڈی بی ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا بنایا ہے جس میں آپ جو ہے اس کو یوز ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ کہا ہے کہ اس میں آپ کو کور جو ہے مانگو ڈی بی یوز کرنی پڑتی ہے کیوری جو مانگو ڈی بی میں جیسے کی جاتی ہیں اسی طرح کی کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ساری چیزیں ایچین ایمیریٹنگ آپ کو پورا اس میں کام کرنا بڑتا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں سمجھتا ہے ایک لڑنڈر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہم بیسک ہمارا کور سے پورا نوڈ جس کا تو ہم نے اس میں بیسک چیزیں کرنی ہے اس کا کہہ لیں کہ آلٹرنیٹ یہ تو مانگو ڈی بی کا ڈی بی کا ڈرائیوہ تھا اس کا ایک آلٹرنیٹ ہوتا ہے نوڈ جس کے اندر ایک پیکیج بنا ہوئے ٹھیک ہے مانگوز کے نام پر ٹھیک ہے مانگوز ہے بیسکلی مانگو ڈی بی کے ایک utility کہہ لیں کہ پیکیج ہے جس میں جو ہے جس سے آپ پورا نوڈ جو ہے آپ ڈیٹا بیس مانگو ڈی بی کا connect کر رہتے ہیں نوڈ جیس میں صحیح نا تو آج کا جو ہمارا major topic ہے وہ مانگوز سے related ہے ٹھیک ہے مانگوز کیا ہوتا ہے مانگوز جو ہے کچھ نہیں ہے بھے آپ کی جاوہ اس کے جو ہے اوپ کی کہہ لیں کہ ایک لائبریری ہے جو کہ کیا کرتی ہے connection بنا دیتی ہے آپ کے مانگو ڈی بی اور نوڈ جیس کی لینگویج میں اچھے اس کو کہہ لیں کہ connect کرنے کا سیمپل یہ تین سٹیپس ہوتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹا بیس سے connect کرنا اپنی نوڈ جیس کے application سے through mongoز ٹھیک ہے مانگوز کے پیکیج کے ساتھ اگر آپ کو کرنا تو کیا کرنا آپ نے سب سے پہلے npm install کرنا ہے مانگوز کا مانگوز کو پھر require کرنا ہے import کرنا اس کا مطلب ہے اور پھر مانگوز کو connect کر دینا اور یہاں پہ آپ کا مانگو ڈی بی کا جو یو آر آئی ہے جو application connect کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ add کر دینا ٹھیک ہے تو میں directly میں آپ کو جو ہے کہہ لیں کہ last video کی پہلے ہم ایک folder بنا لیتے ہیں آج کے تو پہلے ہی سب سے بات آج ہماری جو date ہے ساتھ تاریخ بار و مہینہ 2022 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج ہم سارا کام کریں گے اچھا میں یہاں پہ جلدی سے جو ہے ایک کام یہ کرتا ہوں کہ جو last ہماری http والا کام تھا وہ پورا میں یہاں پہ copy paste کر دیتا ہوں جلدی سے ٹھیک ہے آپ کو دکھائے بگئے تاکہ ہمارا time بچ جائے ویڈیو لمبی نہ ہو تو guys یہ ہمارا last notches جو ہم نے کام کیا تھا اس میں یہ سارا کام میں نے کیا تھا ٹھیک ہے میں نے جو ہے copy paste کر لیے تاکہ ہمارا time بچ جائے یہ چار ہوں ہماری اپ آئیز ہم نے بنائی تھی get post put or delete ٹھیک ہے نا آئیے ہم start کر کے پچھلی سے quickly دیکھ لیتے ہیں npm start صحیح ہے sorry npm start ٹھیک ہے یہ میرا port 8080 پہ run ہو گیا یہ میرا postman آپ کو کو ٹول دکھا تھا یہ میری اپ آئی ہے slash test اور یہ میری اپ آئی پی آئی ہے اور یہ میرے پھر get request کا response آئی ہے ٹھیک ہے 200 اوکے اور یہ ساری چیزیں اسی میں ہم جو ہے کہ لیں کہ اپنا کام آگے بڑھائیں گے صحیح ہے اچھا مانگوز میں دیکھ لیا ہم نے کس طرح سے connect کرتے ہیں صحیح ہے تو پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ ہم مانگو ڈی بی کا connection بنا لیتے ہیں صحیح ہے مانگو ڈی بی اور میرا package کا npm آئی مطلب install mongoose ٹھیک ہے یہ میرا latest version جو ہے mongoose کو install کر لے گا ٹھیک ہے یہ install ہو گیا اچھا کیا ہے بھائی npm install mongoose ہو گیا second step میں کیا ہے کہ اپنے جو ہے mongoose کو جو ہے require کرنا ہے constant constant ہمارا mongoose ہو گیا ہے import اور پھر اس کو await کر کے ہم نے اس connect کر لینا ہے صحیح ہے کو میں copy کر لیتا ہوں صحیح ہے اچھا یہ میں جو ہے نا mongo ڈی بی اپنے جب جیسے میرا server listen ہو جا گا اس میں جو ہے میں اپنا mongo ڈی بی connect کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ مجھے اس function کو async منانا پڑے گا اگر مجھے await use کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ہے اپنا connection use کر لیتا ہوں آپ اپنا connection use کر لیے گا اچھا یہ ہمارا mongo ڈی بی ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے دیکھا تھا کمپاس والا ہم نے use کر لیا تھا صحیح یہ گو بیک کرتے آج کیونکہ ہم اپنے mongo ڈی بی کو اپنے node.js سے کرنے کریں تو mongo ڈی بی ڈرائی ورس کے اندر جائیں گے ڈرائی ورس میں آپ کے آپ کا دے رہا ہے کہ یہ node.js کا کونسا پڑ جائیں گے تو اس کے لیے اس طرح connection string ہے ٹھیک ہے اچھا connection string میں ایک addition کیا ہے کہ میں اگر اس کو کونسا پڑ جائے گا ٹھیک ہے جو بھی میں نے password set کیا ہوا ہے اور یہاں پہ slash کے بعد مجھے وہ database کا نام لکھنا ہے جو کہ میں نے create کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرا database کا نام ہے practice p capital تو یہاں پہ جو میرا connection string بنے گا وہ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ چیز میں اپنی application میں بھی use کی ہے ٹھیک ہے تو یہ میری application میں use ہو گیا ہے اور اب میں simple جو ہے پہلے اب اس code کو میں جو اپنے project کو start کر کے دیکھ لے دوں کہ میرا mongodb connect ہو رہا نہیں ہو رہا کوئی error تو نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ میرا جو ہے کہ چل گیا ہے ٹھیک ہے mongodb کی کوئی ایک warning دیئے لیکن mongodb میرا connect ہو گیا ہے اچھا یہاں تک تو ہو گیا connect والا کام اچھا ہم نے صرف connect نہیں کرنا ہے ہم نے connect کر کے جو ہے ایک تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ مانگو ڈیوی سکسس کا ماما message آجا اچھا میں پر کچھ already practice میں نے کہلنے کے بنا کے رکھی ہوئی ہے میں just direct direct جو ہے اس کو use کرتا ہوں تاکہ ہمارا typing کا جو ہمارا کام ہے وہ ہم کم سے کم کر سکیں ٹھیک ہے یہ میں explain کر دیتا ہوں کہ میں اس میں کیا کام کر رہا ہوں آم یہ میں simple کیا کیا ہے کہ مانگوز جو میرا میرا یہ object میں نے بنایا ٹھیک ہے مانگوز کی library سے اس میں میں بس connection پہ میں میسیج مجھے شو کرانے کے لئے کہ میرا successful message میرا کہہ لیں کہ connect ہوا ہے نہیں ہوا مانگو ڈیوی تو اس سے مجھے وہ message مل جاگا جیسے ہی میرا connection میرا call ہوگا ٹھیک ہے اور اگر تو status میرا connected ہے تو میرا پاس یہ والا message print ہو جاگا مانگو ڈیوی connected کا اور otherwise اگر کوئی error ہوگا جیسے کوئی authentication میں error ہے یا کچھ بھی ہے تو میرا پاس error print ہو جاگا یہ والی line print ہو جاگی تو اس لئے چھوٹے چھوٹے on کے function ہم نے کیا mongoose.connection.on اگر on پہ connected ہے connected پہ یہ کام کر دو اگر وہ error آیا تو error پہ یہ error print کر دو صحیح ہے تو میں اس کو stop کرتا ہوں دوبارہ آپ کو connect کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اس بار میرا پاس mongo db connected message بھی آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں جیسے ہی میرا پاس mongo db successful connect ہو گیا تو یہاں پہ message بھی آ گیا mongo db جو ہے میرا میری application سے یہ connect ہو گیا صحیح ہے نا اور اس کے بعد میرا server جو ہے وہ port ito to be پہ چل بھی رہا یہ میں یہاں پہ get request کر کے چیک بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے وہی میرا پورا server چلنا ہے اچھا اب next کیا ہے کہ اب next ہم نے کیا کرنا ہے connection تو ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے crud operation perform کرنا ہے ٹھیک ہے crud operation میں نے آپ کو explain بھی کہتے ہیں کہ post ہے get put ہے delete ہے ٹھیک ہے c r u d create read update delete صحیح ہے تو سب سے پہلے جو ہے post method کیونکہ دائرے جب سب سے پہلے record create ہوگا تب ہی تو get ہو پائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے post request کی طرف جائیں گے اور post request دیکھیں گے post request کیلئے ایک تو یہ ہے کہ اچھا mongo db میں کیا ہوتا ہے میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ mongo db کو اگر آپ نے connect کرنا ہے اور یہاں پہ کچھ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ queries لکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ mongo db کی utility use کرتے ہیں programming language جیسے mongoes ہے تو پھر آپ کو query نہیں لکھنی پڑتی آپ کو مانگوز میں بتائے ہمیں function وہ functions آپ کو کہہ لیں کہ اگر مجھے get کرنا ہے get کا کوئی function آپ کو documentation سے پڑھنا پڑے گا یا آپ کو کوئی سمجھا دے گا جیسے میں بھی کچھ basic function سمجھا دوں گا جسے ہمارا مانگوز کی documentation پہ جاتے ہیں مانگوز میں کیا ہوتا ہے مانگوز کی documentation installation ہے npm کے اوپر اچھا یہ ساری اس کی کہانی ہے پہ installationوں کو importing بھی کر کے دیکھ لی اور ہم نے جو ہے اس کو connect کر کے بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے مانگوز میں فائدہ کیا ہے کہ آپ جو ہے schema based کام کر رہے تھے model بنا بنا کے ٹھیک ہے تو آپ کو کہہ لیں کہ کوئی بھی کوئی بھی ایک table بنایا جس کو collection کہتے ہیں کوئی بھی collection بنایا جائر ہے اب اس collection میں کوئی نہ کوئی آپ standard تو کچھ رکھیں گے کہ بھئی یہ parameter لازمی ہوں گی جیسے میرا یوزر ہے اگر یوزر کا میرا collection ہے تو اس میں مجھے پتا ہے کہ بھئی اس میں first name last name technology تو یہ تین parameter تو میرے لازمی ہوں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ additional parameter جیسے age کا ٹھیک ہے یا اور کوئی parameter وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو مانگوز یوز کرنے کے لیے کہ آپ کو schema define کرنا پڑتا ہے کہ پھر جو بھی آپ کا collection اس کا کیا schema ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں کیا چیزیں کس ٹائپ کیے ہیں کیا کس طرح سے ساری مطلب پوری modeling آپ کو define کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم model define کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے model define کیا جاتا ہے میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک فائل بناتا ہوں model .js اس کے نام سے تو جو بھی model ہوگا میرے پاس ابھی میں صرف current operation basic دکھا رہا ہوں آپ کو users collection میں یہاں پہ model کو پورا schema میں یہاں پہ create کروں گا ٹھیک ہے کس طرح سے schema already میں نے کیونکہ بنایا ہے میں آپ کو just copy paste کر کے آپ کو explain کر دیتا ہوں ٹھیک ہے schema بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے mongoose کو import کرنا پڑے گا اگر mongoose جو بھی function use کر رہے ہیں تو آپ کو mongoose کو سب سے پہلے import کرنا پڑے گا require کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد mongoose schema اس کا define کرنا ہے کہ schema کیا ہے کس طرح سے تو اس کو میں نے .schema کے constant ویریبل میں لے لیا اور پھر ایک میں نے اپنا constant بنایا کہ users schema equal to new schema اور new schema میں دو چیزیں ایک چیز تو آپ کا پورا object آ جائے کہ آپ کا کیا کیا schema ہے ٹھیک ہے اس میں کیا constant ہے کیا required ہے کیا کس type کا parameter ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا schema دوسرا اس کی configuration ہے تو میں آپ کو جو ہے اگر میں بات کروں اس کے میں پہلے بھی configuration کو چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں simple بات کرتے simple simple schema schema میں نے بتا دیا کہ user کا schema ہے تو اس میں first name لازمی ہوگا لازمی کا مطلب ہے کہ first name ہوگا string type last name بھی string ہوگا technology بھی string ہوگا age ایک number ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جو میں نے import کیا ہوا ہے کہ first name string last name میرا string technology میری جو ہے اس نمبر صحیح اچھا میں نے configuration اٹھا دیا پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ schema define پھر آپ اس کو export کر لیتے ہیں جب بھی آپ کسی ایک فائل کے functions کو یا کسی object کو آپ اپنے اپنے collection کا نام رکھیں گے جو بھی اپنے 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 کام 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 اپنے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پورا پاس کر دیا اس کے اندر اچھا یہ export بھی کر دیا اب اس model کو میں use کروں گا اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے اس کے سارے کہلیں کہ current operation perform کرنے صحیح ہے میں سب سے پہلے کیونکہ post request میں perform کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے post میں کیا ہوتا ہے آپ create کرتے ہیں record کوئی بھی اچھا اس کے لیے کیا طریقے کہا رہے ہیں کہ جب post request ہوگی تو کوئی نہ کوئی آپ کو body بھیجے گا جو بھی predefined ڈیٹا 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 ہوں کو ڈیٹا 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 ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں body اور body میں user user لکھ دوں یا request body لکھ دوں بات دیکھئے صحیح ہے تو یہاں پہ یہاں پہ یہ print ہو جائے کہ user نے body میں کیا کیا بھیج ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ url بنا لیتا ہوں یہاں پہ اپنے users سے related سارا کام کر رہا رہا تو میں جو api اپنی url ہے وہ users کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی فیلال ہمارا جو focus is post request پہ صحیح ہے یہ کر دیا ہم نے users اچھا اس کے بعد next step کیا ہوتا ہے جب بھی آپ جو ہے کوئی بھی collection سے آپ کو کہلیں کہ آپ کو create کرنا کوئی record تو آپ کو منگوز میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے schema کے اندر سے model کو pass کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کے بعد body آئی ہے وہ check کرتا ہے اس کے حساب سے کہ بھئی یہ سارے parameters ہیں یا کچھ extra parameters ہیں یا یا کوئی required ہے تو وہ document ہے وہ field ہے اس میں نہیں ہے اب اس میں میں نے کوئی required کی فیلال نہیں لگے کہ بھی کیا required ہے کیا نہیں سارے optional ہیں ٹھیک ہے نا ہم اس کو مزید complex کر ساتے لیکن میں بھی simple آپ کو کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھی یہ parameters ہوں گے اور یہ اس میں سے pass ہوگا اور جیسی ساری چیزیں ok ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا await کا کہلیں کہ ایک await کر کے user.save کا function ہے ٹھیک ہے جو کہ منگوز کا اپنا function ہے.save اس میں کیا لگتا ہے یہ document کو create کر دیتا جو بھی document اس یہ آپ کا user pass ہوئا ہے schema وہ.save کر کے کریں گے تو آپ کا document وہ save ہو جائے گا اور جو بھی response آئے گا اس کے reference میں مطلب جو بھی record create ہوگا اس کی جو بھی fields ہوں گی وہ یہاں پہ جو ہے کہہ لیں کہ اس user کے variable میں pass ہو جائیں گی اور اس کو بھی جو ہے ہم کہہ لیں کہ pass کرا لیتے ہیں صحیح ہے اور وہ میں کیا کروں گا return کر دوں گا response میں ٹھیک ہے response جو ہے اس کا status میں کیا return کروں گا response.status status میں value کیا ہوگی 201 کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی record insert کرتے ہیں یا create کرتے ہیں ٹھیک ہے نا post کرتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی ایک نیا record create ہوتا ہے تو اس کا ہمیشہ response ہٹی اپی کا 201 ہوتا ہے 200 نہیں ہوتا 200 ہمیشہ successful get کا response ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی جب بھی post request کرنیے تو آپ نے 201 کا جو ہے response دینا اور dot json کر کے میں نے اس کے اندر اپنا اس کا جو response code ہوگا 201 ہوگا جو اس کی body ہوگی response message اس کے اندر میں نے user کا پورا schema pass کرا دی جو بھی مجھے response ملے گا ٹھیک ہے اچھا میں نے یا اللہ جو ہمارا static response تھا اس کو میں کمینٹ کر دیا ہے اب user slash users کے اوپر میری کہلیں گے post request ہوگی اچھا اس سے پہلے کیا ہے اگر یہ user کا schema use کرنا تو مجھے اس کو import بھی کرنا پڑے گا یہاں پہ ٹھیک ہے constant users equal to require کر لوں گا میں require میں میں جہے میں اپنی file کا path دے دوں گا ٹھیک ہے slash model ٹھیک ہے model والی file تھی جس میں مجھے import کرنا تھا تو اس کو میں نے import کر لیا ٹھیک ہے تو کیونکہ اس نے export کیا ہے تو یہ اب یہ schema جو ہے پورا access ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں اس user کو یہاں پہ اس طرح سے میں نے use کر لے اب اس کے اندر میں pass کروں اپنے جو بھی میری body آئی ہے اس کو اندر سے چیک ہو جائے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی یہ ساری field ہیں یا اس کے علاوہ تو نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں ہٹا دے گا ٹھیک ہے اگر تو کوئی extra field ہے تو وہ بھی remove کر دے گا کیونکہ یہی field خالی accept کرے گا اس کے علاوہ کوئی accept نہیں کرے گا باقی جو underscore id ہے وہ خود ہی جو ہے یہ auto generate کر دے گا یہ کو جو ہے perform کر کے دیکھتے ہیں یہ میں save کرتا ہوں ہمیں اسٹی ڈی بھی پوسٹ ریگویس کا صرف میں نے کام کیا ہے میں جو ہے اپنا سرور ریشارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ویٹ جو ہے ہمیشہ وہ اسنگ کے فنکشن میں یوں ہوگا تو یہ فنکشن مجھے اسنگ بنانا پڑے گا صحیح ہے میں اپنا جو ہے سرور سٹارٹ کرتا ہوں سرور میں نے سٹارٹ ہو گیا مانگو ڈی بھی کنیکٹ ہو گیا میں نے جو سرور اے پورٹ اٹی 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 او پر لسن ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اب جو ہے ذرا جو ایکچول url slash users یہ url ہے ٹھیک ہے slash users اور اس میں body میں بتا دوں گا body میں جو ہے raw body اور اس میں تیکس نہیں ہوگا json format ہوگا json format آپ کو جو ہے پتا ہونا چاہیے مجھے کیا کیا بھیجنا ہے یہاں پہ سکیما میں بتایا ہے چار پیرامیٹر بھیجنے مجھے ٹھیک ہے فرسٹ نیم تو میں یہاں پہ ذرا جلی سے ٹائپ کر لیتا ہوں صحیح ہے تو یہ میں نے body بنا لیا جس میں میں نے چار پیرامیٹر ٹائپ کر دیا جو کہ اس کیما میں بھی ڈیفائن ہے صحیح ہے فرسٹ نیم فہد last name انساری ٹیکنالوجی جو ہے پی ایس پی یہی میرا ریکارڈ تھا ٹھیک ہے last name ٹیکنالوجی اس میں میں نے دیا کہ بھئی 30 ہے ٹیک ہے میرے دوست کا نام فہد ہے ٹیک ہے last name ساری ہے ٹیک ہے اب اس کی پوز ریکویسٹ میں کر کے دیکھتا ہوں صحیح ہے پوز ریکویسٹ ہے پوز ریکویسٹ میں نے شروع کر دی اور میرا یہ یہ یوارلہ میں جیسے نیکویسٹ کروں گا میں پر ریسپونس آگیا ٹو زیرو ون ٹیک ہے دیکھیں کریٹڈ اور ہیڈر بھی دیکھ لیں اس کا ہیڈر اس نے خود ہی بائی ڈی فل بنا دیا باقی باڈی میں جو ریسپونس آگیا وہ کیا آگیا ہے کہ بھئی فرسٹ نیم یہ ہے لاسٹ نیم یہ ہے ٹیکنالوجی یہ ہے اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایج کا پیرامیٹر اس نے اگنور کر دیا ٹھیک ہے ایج کیوں نہیں آئی یہاں پہ اچھا اس کا میں ریزن مزا دا ہوں اس کے بعد انڈرسکور آئی ڈی خود ہی اس نے اپینڈ کر دی اور ایک انڈرسکور انڈرسکور ورجن کا اس نے ایک پیرامیٹر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ بائی ڈی فورڈ یہ ورجن کا پیرامیٹر لاجمی ایڈ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر ڈاکیومنٹ میں یہ ورجن کا پیکٹ ورجن کی فیلڈ نہ ہو تو آپ کو کانفیگیشن اس کیمہ میں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے وہ کیسے وہ بھی کر لیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایج کا جو پیرامیٹر ہے وہ بھی کیوں نہیں آیا ٹھیک ہے چونکہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا ڈی فائن کیا تھا یہاں پہ میں نے ڈی فائن کیا تھا ایج سمول میں ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ ایج کیا ڈی فائن کیا ہے اے سے اے کیا ہے تو یہاں پہ جو اس نے جب اس کو پاس کیا جو میرے پاس باڈی آئی ٹھیک ہے باڈی میں پہ یہ آئی تھی صحیح یہ باڈی پرنٹ ہوئی گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں پہ باڈی آئی تھی باڈی میں جو ایج کی فیلڈ تھی وہ اے کیپٹل تھا جب اس نے اس میں سے پاس کیا تو اس پیرامیٹر جو پیرامیٹر اس میں ایکجسٹ نہیں کرتا تھا اس اس کیمہ میں اس نے اس پیرامیٹر کو اس پورے اوبجیک میں سے کٹ کیا جو باقی پیرامیٹر تھے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں گا آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ یوزر میں اس کو لکھ دیتا ہوں اور جب یہ یہاں پہ پرنٹ ہوگا تو اس میں سے ایج کی فیلڈ گائب ہوگی ٹھیک ہے میں ایک بار ریسٹر کر کے ایک اور بار جو ہے میں اس کو ڈیٹا بیس میں میں ریفریش کرتا ہوں تو میں پہ یہ ریکارڈ آگیا ہوگا صحیح یہ ریکارڈ آگیا ہے ٹھیک ہے یہی جو ریسپونس میں جو ملتا ہے یہی تاری چیزیں میرے پر ریکارڈ میں ہیں اچھا میں اس کو دوبارہ ریکارڈ ڈیلیٹ کرتا ہوں صحیح یہاں سے یہ میں نے سرور سٹارٹ کیا اچھا میں نے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا اچھا میں دوبارہ وہی ریکویس کرتا ہوں اچھا اس میں وہی ریسپونس آئے گا جو پہلے آیا تھا لیکن کیا ہے کہ بس میں پاس وہاں پہ کونسول پہ پرنٹ ہو جائے گا وہی ریسپونس ہے دیکھ لیں ساری چیزیں آ رہا ہے اور آئی ڈ ہے اور ایج نہیں آیا کیونکہ ایج جو ہے ایک اپیٹل ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس یہاں پہ پرنٹ کر دے گا دیکھیں جب یہ بوڈی اس نے پرنٹ کی جب یہ میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی ٹھیک ہے اور جب اس نے اس کے سکیما سے اس بوڈی کو پاس کیا تو اس میں سے اس نے دیکھا کہ جو ایج والا ایج والی فیلد تھی وہ ایکسٹرا تھی وہ اس میں نہیں ہونی چاہیتی وہ اس نے ریموف کی اور پھر یہاں پہ یوزر میں اس نے جو ہے جب سیف کیا تو اس کو ریٹن یہ مجھ گیا اس میں ڈال دیا اور بجن ڈال دیا اچھا اب اس میں دو کام کرنے مجھے دو کام کون کون سے ایک تو یہ مجھے جو ہے نا ورزن مرتب ورزن مجھے اس کو ہٹانا ہے کہ میں ہر ڈاکومنٹ میں اس کو نہیں چاہتا اور دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی فیلد میں بھیجوں وہ اس میں ایکسٹ کر لیں مطبع یہ فیلد تو ایکسٹ کرے کرے اس کے علاوہ بھی اگر میں کچھ بھیجنا چاہتا ہوں تو وہ بھی اس میں ریکارڈ میں انسٹ کر دے جب آپ اس کو ایونٹس کی سرویس میں آپ کو جب ایک سرور ہوگا جس میں جو ہے ملٹیپل ڈیوائسز کنیکٹ ہوں گی کسی ڈیوائس میں دو پیرامیٹر آئیں گے کسی ڈیوائس میں چار پیرامیٹر آئیں گے ایونٹس میں تو اس ٹائم پہ یہ سکیما آپ کے لیے مشکل ہو جائے کیونکہ آپ اس سکیما ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس ڈیوائس میں کتنے پیرامیٹر ہو تو آپ کو کچھ konfiguration کرنے پڑتی ہیں کچھ konfiguration میں آپ کو بتا رہا ہے کہ options کیا کیا دے سکتے ہیں ہم نے options دینے پہلی بات option میں وہ ہی جو konfiguration میں شروع میں remove کی تھی سب سے پہلے آپ کرنا کیا ہے جو version ورزن ہے اس ورزن کو مجھے ورزن کا ورزن ملکس ورزن ورزن اس ورزن اس ورزن 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 کیونکہ true ہوتا ہے مجھے اس کو پہلی چیز اس کو false کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب میں اگر save کر کے آپ کو run کر کے دکھاؤں گا تو اب میرے پاس یہ version والا جو مسئلہ ہے نا یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ server start کرتا ہوں اور اسی record کو میں again remove کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں جو ہے دوبارہ میرا server run ہو گیا ہے صحیح ہے اور اسی request کو میں جو ہے again کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو اب کی کیا ہوگا اب جو version والا کی میری add ہو یا دیتی نا ہر document اب وہ نہیں ہوگی کیوں کیونکہ میں نے اس کے schema میں بتا دیا کہ مجھے version کی نہیں چاہیے by default version کی مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے میرے لئے فیل فال دو ہے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس جو database میں data insert ہوگا without version ہوگا پہلی چیز دوسری چیز جو ابھی بھی مسئلہ ہے وہ age کا ہے کہ age کا parameter کیونکہ میں نے ایک key الگ دی جو کہ اس کے model میں define نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس نے اس parameter کو کیا گھرا ignore کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک اور confirmation false کرنی پڑے گی جس میں آپ کیا کریں گے اس ٹھیکٹ اچھا اس ٹھیک کا کہنے کے کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹھیک جو ہے by default true ہوتا ہے اس ٹھیک کیا کرتا ہے کہ جو آپ کا schema define ہے نا اگر تو جو body آپ اس میں سے پاس کر کے پاس کرے ہیں اگر وہ schema یہ ہی ساری fields ہیں تو وہ ان کا accept کرے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی external field ہوگی نا کوئی بھی additional parameter ہوگا یہ اس کو remove کر دے گا آپ کے object میں سے تو آپ کو strict false کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ چاہیں اس میں کوئی اور parameter بھی ان چار parameter کے علاوہ کوئی پانچپا parameter بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ easily بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اب میں دوبارہ again server کو stop کر کے آپ کو run کر کے دکھاتا ہوں اس ٹھیک اس بھائی میں نے false کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں age میں a capital ہی رہنے دیتا ہوں میں اس record کو پہلے delete کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس confusion نہ ہو میں simple کو send request کرتا ہوں اب اب یہاں پہ دیکھیں age کا parameter بھی add ہوگی ہے کیونکہ response میں age بھی add ہوگی ہے اور یہاں database میں بھی refresh کر دیکھوں تو age بھی آ رہا ہے لیکن age یہاں پہ a capital ہے اب یہ age وہ age نہیں ہے جو کہ اس کے schema میں define ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ strict false کیا ہوتا ہے کہ آپ additional fields بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب اس کو delete کرتا ہوں میں یہاں پہ age کو a کرتا ہوں ٹھیک ہے ہے جیسے ہے اور میں ایک اور additional field بھیج جاتا ہوں جو کہ میرا ہے experience کی ہے ٹھیک ہے experience example کی طور پہ میں کوئی نمبر ہے صحیح ہے اور اور نمبر ہے کوئی years میں example طور پہ 1 3.5 years ٹھیک ہے 3.5 years experience ہے اور میں جیسے send button ڈباؤں گا یہاں پہ experience کی field بھی add کر دے گا یہاں پہ اگر میں دیکھوں دیکھیں تو آپ میرے پر جتنی بھی additional fields ہیں تو آپ وہ بھی جوہے easily اس میں ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس طرح سے کہہ لیں کہ مانگو ڈی بی میں جوہے جب مانگوز کی library use کرتے ہیں اس کا package use کرتے ہیں utility use کرتے ہیں تو اس کا model آپ کو define کرنا ضروری ہوتی ہے اچھا موس کومن جوہے ہم یہی کہہ لیں کہ کونٹفیکشن use کریں گے ٹھیک ہے اس میں اور بھی کونٹفیکشن ہوتی ہے اگزیمپلی طور پر ابھی یہ underscore id جوہے یہ خود create کرتا ہے جو کہ object id create کرتا ہے ٹھیک ہے مانگو ڈی بھی خود اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ underscore id جوہے یہ خود insert نہ کریں جو کہ یہ object id کر دیتا ہے یہ آپ خود insert کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جوہے آپ اپنے اس میں underscore id string لکھتے ہیں کہ بھئی آپ underscore id خود ڈالیں گے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہاں پہ configuration میں آپ لکھتے ہیں کہ بھئی underscore ڈی فالس ٹھیک ہے اور اسی طرح سے underscore ڈی کی ساتھ ساتھی virtual ڈی بھی create کرتا ہے اس کو بھی آپ by default فالس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو اب کیا کرے گا کہ یہ underscore ڈی خود create کر رہا اب یہ خود نہیں create کر گیا مجھے string میں بھیجنی پڑے گی ٹھیک ہے اور جب string میں بھیجوں گا تو یہ اس میں اس کی base پہ جوہے میرا record instant ہو جائے گا صحیح ہے تو میں یہاں پہ جوہے add کر دیتا ہوں underscore ڈی اور یہاں پہ میں نے جوہے ویلیو ون دے دی اور باقی میں نے information اپنے دوسرے دوست کی ڈال دی فراد احمد انڈرویڈ ڈیویلیپر تھرٹی ہے تھری پوائنٹ فائی آریز ایکس پیر میں نے سرور سٹارٹ کیا underscore ڈی میں میں نے ون دے دیا میں ریکویس کرتا ہوں اب یہاں پہ underscore ڈی میں میری اپنی ڈی یہ خود چلی گئی ٹھیک ہے اس record کو میں refresh کروں گا تو یہاں پہ underscore ڈی جوہے اب میں نے خود insert کی ہے اب یہ مانگو ڈی بی کی نہیں ہے اب یہاں پہ جوہے underscore ڈی جوہے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے خود یہاں record سے بھیجیا آپ یا چاہیں تو یہاں پہ handling کر سکتے ہیں underscore ڈی جوہے خود add کر دیں کوئی random number یا جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ آپ اس طرح تھے جوہے underscore ڈی بھی خود سے add up کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی requirement کیا ہے ٹھیک ہے نا underscore ڈی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آگے جا کے جو ہم get or get by ڈی کریں گے وہ سارا کام ڈیس کی ضروری ہوگا تو ڈی کوشش کریں کہ اس طرح کیوں اگر تو آپ object ڈی کر رہے ہیں تو پھر یہ ہی کہ آپ کو یہ string کی طور پر پاس کر کے پھر یہاں میں پارسنگ کرانی پڑے گی یا آپ کو string دے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس طرح کا option ہے آپ کے پاس میں آپ کو جوہے get request جب میں کروں گا تو اس میں دونوں چیتے کر کے دکھاؤں گا اچھا فیلحال جوہے ہم اس آج کی ویڈیو کو جوہے یہ ہی تک رہتے ہیں جس میں ہم نے جوہے post method ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے مانگو ڈی بی کے مانگوز package کو ہم use کرتے ہیں اس کا model define کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے collection ka model بناتے ہیں کیا کیا اس میں settings ہوتی ہیں configuration ہوتی ہیں اور کس میں کیا فارکی ساری چیزیں پوسٹ method کو ہم نے کر کے دیکھا کہ اگر مجھے record insert کرنا ہو اگر مجھے record insert کرنا ہو یا new create کرنا ہو تو اس کے لیے dot save کا function انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا مانگوز کے انداری dot save function بنایا ہے اگر یہی چید میں مانگو ڈی بی میں کرنے جاتا تو مجھے بہت ایک لمبی کہانی کرنی پڑتی ٹھیک ہے نا تو بہتر ہے کہ مانگوز آپ یوز کریں ہم مانگوز میں جو ہے اور اس کے اپنے function سارے بنے میں مجھے اگر مانگو ڈی بی کا ڈرائیور اپنا use کرتا تو بہت ایک لمبی کہانی ہوتی ٹھیک ہے نا تو جو ہمارا topic تک current operation کا اس میں ہم نے جو ہے پوسٹ method کو use کر کے پوسٹ API ہماری successful بن گئے جس میں ہم جو ہے ایک نیا record insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ next video میں باقی get request put request delete request کو بھی ہم جو ہے complete کریں گے مانگوز کے functions کو use کر کے دیکھیں گے کس طرح سے آپ جو ہے get record document کرتے ہیں ٹھیک ہے نا record کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آپ اس میں update کرتے ہیں یا delete کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے function میں انشاءاللہ upcoming videos میں ہم سمجھیں گے ویڈیو کو ہم یہیں پہ end کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے اپنا feedback لازمی دیں کہ میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہے کوئی کیوری ہے تو مجھے لازمی کمنٹ بتائیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے سرکل میں شیئر کریں اس کے علاوہ اب ہمارے سوشل میڈیا کے چینل کو بھی فالو کریں فیس بوپ پر لائک کریں فالو کریں لینکڈین کو فالو کریں انسٹرگرام پر لائک کریں فالو کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ہر سوشل میڈیا کے چینل پر ہماری update ملتی رہے ویڈیو کو ہم کرتے ہیں اللہ حافظ